فرمایا خبردار خبردار سنو وہ لوگ جو اللہ سے رشتہ جوڑے رکھتے ہیں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ سے محبت قیم کرتے ہیں فرمایا وہ وہ لوگ ہے لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون دو بات رب العالمین نے آخرت کے حوالے سے فرمائی اللہ ان کو دو باتوں سے بالکل ازاد کر دے گا ایک ان پر کبھی خوف نہیں ہوگا اور دوسرا ان پر کبھی غم کا سر اور غم کا سایہ نہیں گزرے گا لا خوفن علیہم دونوں باتوں کے معنی اور مفاہیم بھی بالکل الگ الگ ہے خوف ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے آنے والی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور غم ہمیشہ صدمہ غم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گزشتہ چیز پر ہوتا ہے فرمایا وہ لوگ جو مر کر اللہ کے پاس جائیں گے دنیا میں زندگی انہوں نے ایسی گزاری ہوگی آخرت میں ان کو اس پر کوئی غم نہیں ہوگا کوئی صدمہ نہیں ہوگا جو ساری کی ساری عمر انہوں نے اللہ کی دوستی میں گزار دی اپنی مرضی کا گلہ دبا دیا اللہ کی مرضی کو فقیت دی اللہ تو جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا تو جو چاہتا ہے میں وہ دیکھوں گا تو جو چاہتا ہے میں وہ سنوں گا تو جہاں چاہتا ہے میں وہاں جاؤں گا اللہ رب العالمین سے دنیا میں یہ یارانہ قیم رکھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب مر کر اللہ کے پاس جائے گا لا خوف علیہم اس زندگی پر اتنا مطمئن ہوگا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی کس لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا اور خوف کے لئے رب العالمین نے فرمایا آنے والی باتوں پر انسان کو ڈر ہوتا ہے یار میں جاتو رہا ہوں کہیں حادثہ نہ ہو جائے میں بیمار تو ہوں لیکن سفر بھی کر رہا ہوں کہیں راستے میں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے خوف ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوا کرتا ہے رب العالمین کہتا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب آخرت میں ہمارے پاس آئیں گے نہ میں عمال تلنے سے پہلے نہ میں عمال ہاتھ میں دلنے سے پہلے پاس اور فیل کا ریزلٹ آؤٹھونے سے پہلے ہم ان کے دل سے خوف کو نکال دیں گے اس لیے کہ وہ اپنی ساتھ کا زندگی پر اتنا مطمئن ہوں گے کہ آنے والی زندگی کا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا ہم بالکل نیڈر بنا کے ان کو نیڈر بنا کر آخرت میں چھوڑیں گے نہ پچھلا غم نہ اگلا غم یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ان کے دل و دماغ میں جاکتی رہی اور اللہ کا ڈر بھی ان کے دل و دماغ میں پنپتا رہا دونوں چیزیں انہوں نے ساتھ ساتھ چلائیں اللہ سے ڈرتے بھی رہے اللہ سے پر امید بھی رہے کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اللہ رب العالمین کو نراض کرنے کی کوشش نہیں کی گنا کر کر ان کو ہمیشہ شرمندگی ہوا کرتی تھی ندامت ہوا کرتی تھی اللہ سے فوراً رجوع کرتے توبہ کرتے یہی تقوے کے معنی ہے اللہ رب العالمین نے ان کے لئے دنیا میں بھی بشارت رکھی ہے دنیا کی زندگی میں رب العالمین نے ان کے لئے بشارتیں رکھی ہے کہ تمہاری زندگی انشاءاللہ کامیاب بزری ہے آخرت میں بھی انشاءاللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری کامیابی قدم چومے گی اللہ کے ہاں کامیابی تمہارے قدم چومے گی لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اور معاملہ آخرت کا یوں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ نے جو بادے کیے اللہ رب العالمین یو ٹر نہیں لیتا اللہ جو بھی وعدہ کرتا ہے من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثہ اللہ سے زیادہ پکی بات کرنے والا سچی بات کرنے والا سچے وعدے کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ نے جس جس سے جو وعدے کیے ہیں اللہ رب العالمین آخرت میں انہیں پورا کر کے دکھائے گا اللہ جھوٹے وعدے نوز بھی لا نہیں کرتا اللہ ایسے خامخواہ سبز باغ نہیں دکھاتا اللہ جو بات کرتا ہے پکی سچی اور خریبات رب العالمین کرتا ہے اور اللہ نے آخر میں فرمایا ذالکہ با الفوز العظیم فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے